پہلی بیوی سے علیت گی ہوئی کوئی اولاد نہیں میں نے ارادہ کیا کہ بچوں والی طلاقی آفتہ سے نکا کروں ایک سید گھرانہ بھی دیکھا میرا گھرانہ کہتا ہے کہ بغیر بچوں والی پتہ نہیں کیا لکھا ہوئے آگے تو بچوں والی کو کیوں دیکھ رہے ہو بغیر بچوں والی مل رہی ہے تو بچوں والی کو کیوں دیکھ رہے ہو اہمکانہ کام کر رہے ہو سنا ہے کہ آپ بیو نے بچوں والی سے نکا کیا ہے آپ کیا کہتے ہیں میری سوچ یہ کہ بچوں کی کفالت بھی ہو جائے گی اور ایسے بھی اور بھی بچے ہو گئے تو اور اچھی بات ہے بچے ہی بچے وہ ہے نا ایک آدمی کی اکثر میں سناتا ہوں نا ایک آدمی کے اپنے پہلی بیوی سے بچے تھے اس نے کسی ایسی خاتون سے شادی کی جس کے پہلے سے بچے تھے پھر ان دونوں کے اپنے بچے بھی ہو گئے ایک دن یہ آفس میں تھا اس کی بیوی نے فون کیا کہ آپ جلدی گھر آئیں بچوں کی آباس میں بہت لڑائی ہو رہی ہے اس نے کہا کون کس کو مار رہا ہے اس نے کہا پہلے میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مارا پھر آپ کے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مارا پھر ہم دونوں کے بچوں نے آپ کے بچوں کو اور پھر آپ کے بچوں نے اور ہم دونوں کے بچوں نے مل کے میرے بچوں کو مارا تو بچے ہی دیکھو یہ جن صاحب نے پوچھا ہے کہ مجھے ایک ایسی خاتون بھی مل رہی ہے جو بچوں کے بغیر ہے اور ایک ایسی بھی مل رہی ہے جو بچوں والی ہے تو میں کہوں گا دونوں سے کر لو دونوں سے کر لو اس میں کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے تو اس طرح ہی کیا ہے بچوں والی سے بھی کیا بغیر بچوں والی سے بھی کیا تو دونوں سے کر لو یہ سارا ٹینشن جب ہوگی جب ایک ہی کرنی ہے تو اس لئے ماں باپ ٹینشن میں آئے ہوئے ہیں کہ یار ہم کسی کے بچے کیوں پا لیں تو ہمیں بچوں لیس والی چاہیے تو بھئی یہ والی بھی کر لو وہ والی بھی کر لو کیونکہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے البتہ یہ میں بار بار بتاتا ہوں کہ جب کسی بچوں والی سے آپ شادی کریں تو اس کو پہلے یہ بتا دیں کہ یہ آپ کے بچے ہیں میں ان کو اپنا سمجھنے کی کوشش کروں گا لیکن اس کی طرف میری طرف سے کوئی گارنٹی نہیں ہے کیونکہ یہ بہت مرد کے لیے بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے کہ کسی اور کے بچوں کو اپنا سمجھنا شروع کر دے بعض دفعہ وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے پھر لڑائیاں ہوتی ہیں اس میں پھر آپ کے اپنے بچے بھی ہوں گے تو آپ کو ان پہ زیادہ پیار آئے گا ان پہ کم آئے گا تو یہ فرق ہوتا ہے یہ نیچرل ہے تو اپنے آپ کو اتنی آزمائش میں نہ ڈالو جو ایفورڈ نہ کر سکو پھر اس پہ آپ کے اپنے بچوں کو بھی اعتراض ہوگا کہ اببہ ہمارے آپ ان کو ترجیح دے رہے ہو ہم پہ تو یہ بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے لوگ کرتے نہیں ہیں ایسے موقع پر شادیاں تو ماباپ اسی وجہ سے منع کر رہے ہیں کہ یہ مسائل بہت کھڑے ہو جاتے ہیں بعد میں چل کے پھر عورتیں بھی نوٹ کرتی ہیں اپنے بچوں کو تین دفعہ پیار کیا اور میرے بچوں کو دو دفعہ پیار کیا اس کا مدلہ فرق کر رہا ہے تو پھر آدمی کہتا ہے تیرے بچوں کو رکھ کے میں نے کتنا بڑا حسان کر لیا وہ نظر نہیں آرہا تو وہ پھر جواب میں کہتی ہیں ایسے حسان کا کیا فائدہ جب یہ فرق کرنا تھا یہ سوتیلہ پن دکھانا تھا تو وہ رکھے بھی آپ پچھتاؤ کے بعد میں تو اس لئے کچھ چیزیں پہلے سے تیہ ہو جائیں کہ بھئی یہ بچے آپ کے بچے ہیں میں آپ سے شادی کر رہا ہوں آپ کے بچوں سے نہیں کر رہا ٹھیک ہے تو آپ میرے ساتھ رہیں گی البتہ یہ بچے آپ سے بچھڑ کے پتہ نہیں کہاں رہیں آپ کے لئے بھی رونا دھونا ہوگا پریشان ہوں گی یہ بھی ڈسٹرپ ہوں گے تو ان کو میں آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے رہا ہوں سمجھ رہے ہو نہیں آری سمجھ یہ آپ کے ساتھ بولو جیسے عورتیں اپنے ساتھ جہیز میں میک اپ کا سمان لے کے آتی ہیں استعمال مرد کرتا ہے اس سمان کو بھئی آپ کے اببہ نے آپ کو جہیز میں سمان دیا یہ آپ کا سمان ہے آپ کے ساتھ آیا ہے رکھا ہے آپ کے کمرے میں میری ہیڈک نہیں ہے یہ آپ کے ڈراؤز میں کتنی لیبسٹکیں رکھی ہوئی ہیں کتنے چوڑیاں رکھی ہوئی ہیں یہ مرد کا ہیڈک ہوتا ہے بھئی یہ تمہیں سمان ملا ہے یہ میرے استعمال کا نہیں ہے تو یہ جو بچے آپ کے ساتھ جہیز میں آئے ہیں یہ آپ کے ہیں میں ان کو آپ سے جدہ نہیں کر رہا بس اتنی گارنٹی ہے آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت باقی میں ان کو بڑھ چڑھ کے محبت دوں اپنے بچوں کی طرح پالوں میری طرف سے کوئی گارنٹی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بولنے میں بہت بری لگتی ہیں حضرت مولانا صاحب چکوری صاحب ایک بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ زبان کو گندہ کر لو دل کو گندہ نہ کرو کیونکہ زبان سے آپ بڑے لارٹ دکھا رہے ہیں بس بھے گم شروع میں تو عشق ہوا ہے آجاؤ جتنے بچے یہ والے سے یا پرانے والے سے سارے کیا کرو مفتی تارک مسود کا میں نے بیان سنے سو تیلے بچوں کو پالنا جتنے لے آئے وہ کنٹینر بھر کے محلے والوں کو بھی آٹھ دس اس نے لے آئے اٹھ پھر جیسے ہی آئے ہیں آپ نے کہا کہ آج سے میرے بچوں میں اور ان بچوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا ڈائلوگ بڑے اچھے اچھے مار لیے آپ نے اور بس آج سے یہ جو ہے نا پھر ان کو لارڈ بھی دے رہے ہیں پیار بھی دے رہے ہیں اور آج سے ان کی فیسے میرے ذمہیں ان کا علاج میرے ذمہیں آج سے میرے بچے تمہارے بچے کوئی فرق نہیں اس کے بعد جب مارکیٹ میں آپ کا والا آ گیا نا آپ کو لوگے کہا یار یہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کا ہے اس پہ تو الگی نور اپنا بہت اچھا لگتا ہے ہر انسان کی فطرت ہے یہ تو مسکراتا ہے تو موں سے پھول جھڑتے ہیں اور وہ دیکھو سالہ بات کرنے کی تمیز یہاں سے فرق کیا ہو جائے گا دوسرے کا بچہ کتنا خوبصورت ہو اور اپنا کتنا آڑا ترشہ ہو لگتا کون سا اچھا ہے یہ نیچر ہے انسان کی تب ہی تو لوگ کہتے ہیں یہ مولویوں کے اتنے بچے ہوتے ہیں کتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں وہ بھائی یہ ٹینشن میں نہیں ہوتے ہیں یہ ان کے اپنے ہوتے ہیں صحیح ہے نا آپ کو اس لئے ٹینشن لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ آپ کے نہیں ہوتے آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بچوں کو کسی کے بچوں کو پال رہے ہیں وہ یہ اپنے کو پال رہے ہیں جب وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں تو پھر دیکھو کتنا مزا آتا ہے تو دوسروں کے ابھی جیسے بچے آتے ہیں ہمیں تو بچے نماز میں بھی تنگ کرتے ہیں دوسروں کا بچہ نماز میں تنگ کرتے ہیں بہت غصہ آتا ہے اپنا بچہ تو نماز میں تنگ کرتا ہے وہ بھی اچھا لگتا ہے وہ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں عجیب عجیب سے تو یہ انسان کی نیچر ہے بھائی اپنے طبیتہ خدا نے اولاد کو گفت سے تعبیر کیا ہے گفت دیتا ہے تمہیں تو اپنے بچے گفت ہوتے ہیں دوسروں کے بچے انسان ٹینشن سمجھتا ہے آپ دے دیں نا کسی خاتون کو کسی کا بچہ اٹھا کے پکڑا دیں دو منٹ میں اٹھا کے پھیک دے گی اور اپنے بچوں کی صبح و شام پوٹیاں صاف ہو رہی ہیں ہائے میرا لال حالانکہ وہ کتنا کرڑا میڑا ہوتا ہے کہیں سے بھی لال گلابی اندھیرے میں تو وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا ایسے ایسے کالے کلوٹے بھی ہوتے ہیں اندھیرے میں بچہ کہاں گیا مسکرائے گا تو نظر آئے گا تو جیسے عورت کو اپنا کیسا ہی آڑا ترشاہ ہو اچھا لگتا ہے ایسے مرد کو بھی اپنا کتنا ہی آڑا ترشاہ ہو اچھا لگتا ہے دوسرے کا ہمارے دوست نے شادی کی اتنا خوبصورت بچہ ان کا ابھی وہ سمجھ جائیں گے چھوڑو یار رہنے دو یہ بڑے مسائل ہیں خیر تو جب آپ بچوں والی سے شادی کریں تو اس کو بتا دیں کہ شروع میں مو تھوڑا سا خراب کر لیں دل میں نیت یہ رکھیں کہ یار جتنا ہو سکا میں ان کو محبت دوں گا لیکن شروع میں معاملہ یہ کر دیں بھائی میں صرف اس شرط پہ ان کو آنے کی اجازت دے رہا ہوں کہ اگر یہ نہ آتے تو آپ سے بچھڑ جاتے ہیں ماں سے کیا ہو جاتے ہیں محروم بچوں کے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا صحیح ہے نا بچوں کو آپ سے جدہ نہیں کروں گا رہتے رہیں ایک اچھت کے نیچے کوئی بات نہیں تو میرا ان سے تعلق بس اتنی ہوگا کہ یہ میری وائف کے کیا ہیں اولاد بس اس سے کیا ہوگا کہ شروع میں وہ سمجھ جائے گی کہ میں نے اس مخنچو سے شادی کرنی ہے یا یعنی مخنچو تو غلط ہو گیا اس آدمی سے شادی کرنی وہ آپ کو مخنچو سمجھے گی لیکن سمجھوا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ پہلے فیصلہ کر لے گی کہ چلو یار کمس کم اتنا تو ہو رہا ہے کہ میرے بچوں کو باپ نہیں مل رہا لیکن مجھ سے کمس کم جدہ تو نہیں ہو رہے مجھے شوہر تو مل رہا ہے نا کمس کم اور ایک چھت تو مل رہی ہے اور اس کا بھی امکان ہو سکتا ہے دیکھو کچھ دن میں گدھا بھی پالو گے تو محبت ہو جاتی ہے اس سے تو یہ تو پھر بھی بچے انسان ہیں تو کچھ نہ کچھ محبت تو بھارحال ہوگی تو کسی کو بہت زیادہ ہو جائے گی کسی کو این ممکن ہے اپنوں سے اتنی نہ ہو جتنی سوتیلوں سے ہو ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کو اتنی ہو جتنی اپنوں سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کسی کو اتنی ہو اپنوں سے تھوڑی زیادہ اور سوتیلے سے تھوڑی سی کم اور کسی کو یہ بھی ہو سکتا ہے ذرا بھی نہ ہو تو پہلے سے ہر چیز کے لیے تیار رہے ہیں اس کو بتا دیں اس سے لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے کیونکہ جب بھی کوئی ایسی شادی ہوتی ہے نا بچوں کا تو پھر عورت چاہتی ہے پوری محبتیں وہی ملنی چاہیے جو سچی مچی کے اپنے بچوں کو ملتی ہیں پھر مرد کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں اس کا مرد کا گود میں اٹھانے کا دل نہیں جا رہا ہوتا اس کو وہ پسند نہیں آ رہا ہوتا کہیں سے بھی پسند نہیں آ رہا ہے اس کو تو کہہ رہا ہے یار یہ کیا آگیا ہمارے گھر میں عجیب سا اس کو پسند نہیں آ رہا کہ یہ یہاں میرے بیٹھے پہ کم بخت بیٹھا وا کیوں ہیں اور آپ کہہ رہیے اٹھا کے اس کو جھپیاں پائے بیٹھ کے اور گلے میں لے وہ کہہ رہا ہے یار یہ میں نہیں افرڈ کر سکتا پھر کیا ہوتی ہے تلاقی ہوتی ہیں تو بس عورت یہ سمجھے کہ میرے بچوں کو اس نے رکھ لیا ہے تو اتنا بھی کمپرومائز کر لیں اور اصل تو وہ جو سچی مچی کا باپ ہے تو اصل تو وہی باپ ہے نا عورتیں یہ کرتی ہیں کہ اس باپ سے محروم کر دیتی ہیں اس کو سوتیلے کے چکر میں یہ ظلم ہے جو سچی مچی کا ہے وہ اصل میں کیا ہے اصل میں وہی ہے تو اس سے محروم مت کرو اس سے محرومی کا آخرت میں جواب دینا پڑے گا موسیقی